حضرت حرجہ بن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم اس مجنو کا علاج کر سکتے ہو تو انہوں نے بولا کہ ہاں انہوں نے سور فاتحہ کی تلاوت کرنا شروع کر دی تین دن لکتار تین دن تک سور فاتحہ کا اس پر دم کرتے رہے اور اپنے دم میں اپنے لعب کو بھی شامل کرتے رہے یا عام زبان میں بولیں تو تھو تھو والا دم کرتے رہے یعنی کہ سور فاتحہ پڑی اور تھو تھو کر کے اگلے پر دم کرتے رہے یعنی کہ وہ پھوک جس کے ساتھ تھوڑا سا لعب بھی آئے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ پاک کے حکم سے اس مجنو کو اللہ پاک نے شفا دے دی اس کے گھر والوں نے بطور تحائف سو بکریاں اس کو انعامات میں دیں جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں واپس آئے اور تمام واقعہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تُو نے اور بھی کچھ پڑھا تھا تو انہوں نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو انہیں حق دم کیا اور یہ بکریاں قبول کر لوگ تو ناجائز دم کر کے بھی لوگوں کا مال بطور لیتے ہیں تو عزیز دوستو ایسا جادو جس کی وجہ سے کسی انسان کا دماغ روک لیا جائے یا کسی انسان کو پاگل کر دیا جائے اس جادو کو سہر جنون بھی کہا جاتا ہے یعنی پاگل کر دینے والا جادو یا دماغ کو جکڑ دینے والا جادو اس جادو کی کچھ علامات اور نشانیاں ہیں جس میں پریشان حیالی بے تکی باتیں کرنا ٹک ٹکی باندھ کر کسی چیز کو تہری نگاہ سے دیکھنا شروع ہو جانا کسی ایک جگہ پر نہ ٹھہرنا کسی خاص کام کو جاری نہ رکھ سکنا اپنی ظاہری شکل اور صورت کا حیال نہ رکھنا یا مو اٹھا کر جہاں جا رہے ہیں مو اٹھا کر وہاں چلتے رہنا گھر میں رہنا تو پورا پورا دن گھر میں رہنا باہر نکلنا تو پورا کا پورا دن باہر پھرتے رہنا یا انسان اگر بہت اچھا کاروبار یا نوکری کر رہا ہو تو اچانک سے اس کا دماغ ایک دم سے بند ہو جانا یعنی کہ اس کا کاروبار سے اس کا سب کچھ ہتم ہو جانا اس کی نوکری چھن جانا اور وہ ہر وقت گھر میں رہنا پریشان رہنا ہر کسی سے لڑائی جھگڑے کرتے رہنا اب یہ جادو کیسے کیا جاتا ہے یا جادو کیوں کیا جاتا ہے تو جب بھی کوئی انسان دوسرے انسان کو بہت زیادہ کامیاب بہت زیادہ خوش دیکھتا ہے تو اسے خسد کرنا شروع کرتا ہے اور اسی خسد کی وجہ سے وہ جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اس کا دماغ باند دو تو جادوگر ایک جن کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اور وہ سب سے پہلے اس شخص کے اندر داخل ہو جاتا ہے حدیث میں ایسے اوقات بتائے گئے ہیں جن اوقات میں جن بہ آسانی آپ کے اندر داخل ہو سکتا ہے آپ نے جتنے مرضی وظائف جتنے مرضی عمل کیوں نہ کیے ہوں جن یا جنات بہ آسانی اس وقت آپ کے اندر داخل ہو سکتا ہے غلط شہبت کسی بھی غلط شہبت میں جب انسان ہو تو جن بہ آسانی اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے غصے کی حالت میں انسان جب بھی غصے کی حالت میں ہو تو جنات یا جن بڑی آسانی سے آپ کے اندر داخل ہو سکتا ہے ڈر لگنا اچانک ڈر لگنا یا سہم جانا یعنی انسان کو جب بھی ڈر لگنا محسوس ہو یا انسان ڈر جائے تو جن بہ آسانی اس وقت انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ انسان نے جتنے مرضی اذکار کیوں نہ کیے ہوں جن اس وقت آپ کے اندر داخل ہو سکتا ہے جن جیسی ہی اس انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں داخل ہو کے وہاں مورچہ بندی کر لیتا ہے پھر دماغ کے ان حصوں میں شدید دباؤں ڈالتا ہے جو سوچ اور فکر یا یداشت کے لیے ہاس ہوتی ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ انسان پاگل پان کی طرف یا اس انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اس انسان کو حد سے زیادہ شدید سر میں درد محسوس ہوتا ہے کچھ کام کرنا چاہتا ہے لیکن اچانک سے بھول جاتا ہے کوئی چیز کہیں رکھی بھول گیا کچھ کام کرنا تھا بھول گیا کچھ کام کر لیا کرنے کے بعد بھول گیا تو عزیز دوستو یہ اسی جادو کی شروعاتی علامات ہیں اب اس جادو کا علاج کیسے کیا جائے تو سب سے پہلی بات یاد رکھیں اس جادو کا علاج کرتے ہوئے جن بھی ظاہر ہو سکتا ہے اور اس میں گھبرانے یا پریشانی والی کوئی بات نہیں آپ اس جن سے ڈریک بات کریں سب سے پہلے اس کا نام پوچھیں اس کا دین پوچھیں اور اس کو رازی کرنے کی کوشش کریں کہ اس انسان کے جسم سے نکل جائے اگر وہ نکل جائے تو ٹھیک اگر وہ نہ نکلے یا نکلنے سے انکار کر دے تو آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص رات کو آیت الکرسی کی تلاوت کر لے تو صبح تک جنات اور شیعتین اس کو نقصان نہیں پہنچاتے اور جو شخص صبح اٹھتے ساتھ آیت الکرسی کی تلاوت کر لے تو صبح سے لے کے شام تک جنات یا شیعتین اس کو نقصان نہیں پہنچاتے اب اس جادو کا علاج کیسے کیا جائے تو آپ نے سور فاتحہ ستر مرتبہ سور فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کی تلاوت کرنی ہے اس کو ایک پانی پہ دم کر کے اول و آخر تین تین مرتبہ دروش شریف پڑھ کے اس پانی پہ دم کر کے اس انسان کو پانی پلائیں اس کو بھوک لگے اس کو پیاس لگے جب بھی وہ پانی پینا چاہے اس کو یہی پانی دیں اگر وہ انسان پانی پینے سے انکار کر دے تو اس کو زبردستی دیں انشاءاللہ بحکم حدا پندرہ سے تیس دن کے اندر اندر اس کا جادو ٹوٹنا شروع ہوگا اور تین سے چھ ماہ کے اندر اندر وہ مکمل شفایاب ہو جائے گا بعض اوقات جنات ظاہر ہوتا ہے بعض اوقات اس انسان کو پیلے یا کالے یا سرخ رنگ کی الٹی لگ جاتی ہے یا اس پانی کو پینے کے بعد اس کے پیٹ میں شدید درد ہو سکتا ہے تو جب اس کو درد محسوس ہو تو اس کو پانی پلاتے رہیں اور تب تک پانی پلائیں جب تک اس کو الٹی نہ لگ جائے یاد رکھیں شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے اپنی نیت بلکل صاف رکھیں کہ اس عمل کے بعد اللہ پاک آپ کو شفا ضرور دے گا عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی کسی کی مصیبت کسی کی بیماری دور ہوگی تو اس کا سواب بھی آپ کو ضرور ملے گا شمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ فیغفر لمن يشاء ویعذر من يشاء والله على كل شيء قدید آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليک المصیر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لقا قدلنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین بسم الله الرحمن الرحیم أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين ترجمة نانسي قنقر موسیقی